جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک بریک سے پہلے ہم نے معصوم چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں سے بات کی اب ہم نے بات کرنی ہے ان کی خالہ سے یہ تمام بچے جو کہہ رہے تھے کہ یہ میرے خالہ نے مجھے کپڑے لے کے دیئے ہیں میری خالہ نے مجھے سوائیاں کھلائی ہیں میری خالہ میرا دھیان رکھتی ہیں میں ساتھ سال سے خالہ کے ساتھ ہوں یہ ہیں وہ خالہ جو ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف رکھے ہوئے مصروف اور بڑی پیاری سی بڑی کیوٹ سی بڑی سمائلی فیس کے ساتھ بیٹھی ہیں ان تمام بچوں کے چہروں پر جو سمائل ہے وہ اس خالہ کی وجہ سے ہے ان خالہ کا میں تھوڑا سا انٹرو آپ کو کرواتی چلوں ایس او ایس ویلیج کی یہ ڈیریکٹر صاحبہ ہے علماس صاحبہ پچھلے چالیس سال سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور اس ادارے میں یہ کتنی عرصے سے خدمات سار انجام دے رہی ہیں یہ ہم ان سے ان کی زبانی بات کریں گے اسلام علیکم پہلے تو بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی میری طرف سے عید مبارک اور سب جو لوگ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سب کو ایس او ایس چلڈن ویلیج کے بچوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دھیروں خوشیاں دے کتنی عرصے سے مثلماس صاحبہ میں بھی آپ کو خالہ کال کرلوں خالہ بولا لوں کتنی عرصے سے یہاں پر کام کر رہی ہیں جی مجھے تقریباً اٹھارہ سال ہو گئے ہیں یہاں پر تو یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے کئی آئے تھے یہ تو ابھی بہت ہی وہ ہیں کئی بڑی جوان ماشاءاللہ بچیاں ہو چکی ہیں جو گریجویشن کر رہی ہیں کوئی ایم بی اے کر رہی ہے تو وہ سب میرے سامنے ہی بڑی ہوئی ہیں ہاتھوں میں بڑی ہوئی ہیں اور تقریباً میری اسے یہاں بائیس سے چوبیس بچیوں کی شادیاں میں نے خود کی ہیں اپنے ہاتھوں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مثلماس صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ بہت سی ایسی بچیاں ہیں جن کی شادیاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہیں یہ جو معصوم معصوم چہرے پھول ہمارے ساتھ بیٹھے تھے وہ تو یہ بات کر رہے تھے کہ یہ خالہ ہیں خالہ نے ہمیں یہ دیا لیکن خالہ کی زبانی ہم نے جب بات کی تو خالہ کا یہ کہنا ہے کہ بہت سی ایسی بچی ہیں جن کی شادیاں بھی کی ذرا ہم نا ڈیفرنٹ طریقے سے تمام بچوں کے ایج لیول کے حساب سے بات کرتے ہیں مثلماس صاحبہ چھوٹے چھوٹے سے بچے آپ کے پاس ہیں کیسا لگتا ہے جب کوئی بچہ یہاں چھوڑ جاتا ہے کیسے اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں کیسے ہینڈل کرتی ہیں اگر کوئی فار ایسیمپل بہت چھوٹا بچہ ہو تو لیکن جب بہت چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا تو جب گھر والے کوئی رشتدار کیونکہ پیرنٹس تو نہیں ہوتے لیکن اب مامو چچا خالہ کوئی چھوڑنے آتا ہے تو بچے کے دل میں بڑی ایک ظاہر ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اگر تو خالہ نانی دادی پیار کرتی ہیں تو وہ بچہ بڑی مشکل سے ایجیسٹ ہوتا ہے لیکن اگر اس بچے کو گھر میں ریجیکشن مل رہی ہے کوئی اس کو پیار نہیں کر رہا توجہ نہیں دے رہا تو یقین کریں کہ وہ جب آتا ہے تو وہ اتنی جلدی ایجیسٹ ہوتا ہے اور اتنا خوش رہتا ہے کہ کوئی حد نہیں اب ہاں ایسا ہی ہوتا ہے جی اور بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں بتانا چاہوں گی خاتون کیونکہ ویڈو تھی تو اس کے گھر والوں نے آپ کو پتا ہے پھر بھائی کہتے ہیں کہ جی غیرت کا معاملہ گھر نہیں بٹھانی تو اس کی شادی کر دی اب جو اس کا خامن تھا وہ اس بچے کو رکھنے کو تیار نہیں تھا تو وہ بچے کو چھوڑنے آئے ہیں تو میں بڑی نراز ہوئی تو میں نے کہا کہ دیکھو اگر اس شخص سے میں نے کہا کہ ایک بچے اگر تمہارے گھر میں نہ کھا لیں اور رہ لیں تو کتنا اس کا ثواب ہے آپ کیسے ہیں کہ آپ اس بچے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو اس نے کہا نہیں جی میرے پاس بجوہات ہیں میرے بھائی اور بہنیں اس بچے کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور میں نہیں رکھ سکتا تو خیر جی وہ بچے کو چھوڑ کے جب وہ جاری تھی تو بچہ نے میرا ہاتھ پکڑا اس طرف چل پڑا گھروں کی طرف تو میں نے کہا بیٹے آپ کی امی دیکھ رہی ہیں آپ کو تو آپ خفا تو نہیں ہو کہ وہ دیکھ کے جا رہی ہیں آپ کو کہتا ہے نہیں میں نہیں خفا میں خوش ہوں اس لیے کہ جب میں وہاں تھا تو وہ انکل جو تھے جب میں روٹی کھاتا تھا تو وہ میرے آگے سے روٹی ہٹا لیتے تھے اور مجھ کو بہت ڈانٹے تھے تو امی ان کے آنے سے پہلے ہی مجھے کھانا کھلا دیتی تھی اور چھپا دیتی تیچر پائی کے نیچے کہ جب وہ کھانا کھائیں تو میں نہ ہوں تو جب ایسے بچے ریجیکشن دیکھ کے آتے ہیں نا تو وہ بڑی جدی جسٹ ہو جاتے ہیں اور بڑی خوش ہوتے ہیں اپنے نئے گھر میں جا کے جب ہم کسی گھر میں بچہ لے کے جاتے ہیں اس مدر کو بتاتے ہیں گھر کے دوسرے بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ نیا بھائی آیا ماشاء اللہ اچھا میں ایک بات یہاں پر ہے میں سلمان صاحبہ میں بڑی امپریس ہوئی ہوں یہاں پر آ کر بچے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہماری گھروں کو جاتے ہیں لوگوں کی جو لینگویج ہے میں اس سے بڑی متاثر ہوئی ہوں میں بہت متاثر ہوئی ہوں بلکہ میں آپ کا یہ بچے جن کی آپ لوگ آفٹر کرتے ہیں یہ ہماری نسل ہے یہ ہمارے عوام ہے یہ ہی بچے آگے بڑھ کر پاکستان کو سنبھالیں گے کوئی ڈاکٹر بن جائے گا کوئی انجینئر بن جائے گا انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ لینگویج جو ہے یہ آپ کی وجہ سے ایسی ہے آپ گائیٹ کرتی ہیں کہ یہ خالہ ہیں یہ مدر ہیں یہ آپ کا گھر ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پورے ویلچ کا جو مزاج ہے وہ ڈیریکٹر ہی تیہ کرتی ہے جیسی اس کی اپنی پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ اس کا جو ہے ماک چھوڑتی ہے اس کے اوپر ویلچ کے اوپر تو جیسا آپ کا انداز ہوگا جو آپ کا سٹائل ہوگا بچے اسی سٹائل کو اپنا لیتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں یہ اس طرح کا یہ موڈل ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ایک ماں ہے بہن بھائیوں کی طرح اب بچے آپس میں رہتے ہیں ایک دوسری کی عزت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اب دیکھیں نوبل گھروں میں بھی ہوتا ہے بچے ایک دوسرے سے لڑائی بھی کرتے ہیں نراز بھی ہوتے ہیں ماں سے بھی خفا ہو جاتے ہیں تو یہ سب پارٹ آف گروئنگ آپ ہے یہ تو ہوتا ہی ہے لیکن ایک ہوتا ہے جس طرح ڈائریکٹر کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو جو ہم ان کی زندگی میں سٹیبلیٹی لاتے ہیں کہ ایک بندہ جو بالکل موجود ہے ہر وقت ان کے لئے اور میرے پاس اللہ مجھے خوشی ہے اور فخر ہے کہ میری زندگی میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لئے ہے اور میری زندگی ریوالفز راؤنڈ دیس چلکن جس طرح سے مسلمان صاحبہ سے ہم بات کر رہے ہیں ویسے تو باتیں کی جائیں تو میرے خیال سعید کا پورا دن ہی ہم یہاں پر گزار دیں اتنے پیارے پیارے سے بچے ہیں اتنی پیاری سی خالہ ہے ہمارے ساتھ لیکن چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے اور شارٹ سے ٹائم میں میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی اچھے یہ بتائیں چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ تو آپ نے رکھے ہوئے ہیں آپ ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں سٹیڈیز بھی ان کی دیکھ رہے ہیں جب بچہ میٹرک کلیر کر لیتا ہے تو اس کا کالج لائف جو ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ لک آفٹر کرتے ہیں ہاں جی بالکل ہر بچہ جو ہے اپنے میرٹ پہ کالج جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ کئی بچے جو ہیں they do very well obviously they will go to کالج کئی بچے ہیں جو مشکل سے میٹرک تک پہنچ پاتے ہیں تو ان کے لیے ہم وکیشنل انسٹیٹوٹس میں ان کو بھیجتے ہیں ہمارے اپنے ہیں تین اس وقت وکیشنل انسٹیٹوٹس راولپنڈی میں ہے ملتان میں ہے کراچی میں ہے تو یہ بچے کوئی نہ کوئی سکل لیتے ہیں اور تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک عزتدار عزت کی روٹی کما سکیں عزت سے رہ سکیں اس معاشرے کا حصہ بن سکیں اور کانٹریبیوٹ کریں اس معاشرے کے لیے تو یہ بچے وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جب بچوں کی شادیاں گھرتی ہیں آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کافی سارے بچے جو ہیں یہاں سے یقین پڑھے لکھے جب پڑھ گئے مائیں تو بہت رو رہی ہوتی ہیں آپ بھی خالہ ہیں آپ نے اٹیجمنٹ بجانے بچے کو حق کر رہے ہیں بچے بچے کیسا فیل ہوتا ہے دیکھیں آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو بچے ہیں وہ بیس جج ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت کرتی ہے اس لیے آگے پیچھے ہوتے ہیں میں نام بھی بلاؤں تو آپ دیکھ رہے تھے کہ آتے ہیں چمٹتے ہیں پیار کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ محبت کرنے والی خالہ ہے تو بات یہ ہے کہ شادیوں پہ آپ یقین کر لیں کہ میں ہر شادی پہ اسی طرح ہی وہی فیلنگ ہوتی ہے کہ جی بیٹی جا رہی ہے اور دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے گھر میں خوش رہے اور اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ ٹھیک ہو اللہ ہم اس سے کوئی غلطی نہ کرانا یہ ٹھیک جگہ پہ جا رہی ہے کہ نہیں تو وہ اس وقت وہی فیلنگ ہوتی ہے اسی طرح رو رہے ہوتے ہیں تو ہر بچہ مجھے حیرانگی سی اپنے آپ پہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا دل کیسا رکھا ہے کہ دو تین بچے جس ماں کے ہیں وہ ان کے لیے تڑپتی ہے جس کے ایک سو چالیس ہیں وہ ان کے لیے بھی اسی طرح ہی محبت رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل میں بڑی غصت رکھی ہے محبت کے لیے بہت جگہ رکھی ہے اور ہم اسی طرح ہی رخصتی کے وقت اسی طرح ہوتا ہے بچیاں واپس آئیں مل کے لیں آئیں تب بھی ہم اسی طرح رخصتی کے وقت تو چلو رخصتی کے وقت جو بھی ہوگا آپ تو ابھی سے مجھے عبدیدہ سی نظر آ رہی ہیں کہ بچیاں جب رخصت ہوتی ہیں وہ موقع ہی ایسا ہوتا ہے اور میں ذرا تھوڑی ہوں بہت ایموشنل سی ہوں اور مجھے اس پہ بھی ہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے نرم دل دیا ہے اور ہر ایک کی تکلیف پہ ہمیں محسوس کرتے ہیں ہر ایک سے ہم دردی رکھتے ہیں بس اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے اگر وہ دل سخت بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے یہ تو اسی کی مہربانی ہے کہ وہ کیسا آپ کو بناتا ہے کیا بات ہے آپ کی میں سلمان صاحبہ ٹائم بڑا شورٹ سا رہ گیا ہے یہ بتائیے گا کہ ان بچوں نے جو پیارے پیارے سے کپڑے فروکس پہنی ہوئی ہیں پنٹس پہنی ہوئی ہے شرٹس پہنی ہوئی ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہے کرتاز بھی پہنے ہوئے کچھ بچوں نے بڑے پیارے پیارے سے لون کے کارٹن کے کرتاز پہنے ہوئے کہاں سے ان بچوں کی شاپنگ کی کیا مائنڈ تھا کہ میرے بچوں کے کپڑے سب سے اچھے ہوں کیسا مطلب کیا تھا دیکھیں جی ہر عید پہ آئی میک شور کہ یہ بچے جو ہیں اپنی شاپنگ خود کرنے جائیں ان کو ہو کے عید کی شاپنگ اب سب بچوں کو ہم گروپس میں بھیجتے ہیں بڑی بہنے ساتھ جائے کوئی اور ان کو نئے شوز جو ہیں انہوں نے جا کے خود اپنی پسند سے خریدتے ہیں تو اور کپڑے بھی جو ہے یہ ٹی شرٹس جو ہیں بچے خود خریدنے جائیں لڑکیوں کو لیے ہے کہ جی دو دو تین تین جوڑے تو ان کے بنتے ہی ہیں وہ نماز کے لیے بھی چاہیے جوڑا عید کے بعد میں لڑکوں کے لیے بھی شلوار کے میز ہے نماز کے لیے مسجد میں اس کے بعد عام کپڑے بچے خود خریدتے ہیں میں بڑی بہنوں کے ساتھ مدد لے کے جاتی ہیں گروپس میں جاتے ہیں اور اپنی پسند سے چیزیں لے کے آتے ہیں مسلمات صاحبہ رول نیوز کی طرف سے آپ جو ہماری عوام ہمیں دیکھ رہی ہے کیا کہیں گی ان کو عید کے موقع پر دیکھیں جی میری طرف سے سب سے پہلے تو عید مبارک اور یہ دیکھئے کہ یہ ہماری قوم کے بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور ان کی بہتری کے لیے ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہم سب کو مل جل کر ان کیا خیال کرنا ہے اور اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ جی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں آپ کے حصے میں آ جاتی ہیں لیکن پاکستانی لوگوں سے بہت کہتے ہیں نا کہ خوشی ہے کہ یہ کس طرح دیتے ہیں اتنا خیال کرتے ہیں اتنا زیادہ اور فخر ہونا چاہیے ہمیں پاکستانی مسلمان ہونے پر بہت بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین جیسے کہ آج کے پروگرام میں آج کی اس عید کی سپیشل ٹرانسمیشن جو کہ ہم نے اس ویس ویلیج میں ٹائم گزارا آج ان بچوں کے ساتھ عید گزاری لوگ عید گزارنے رشتے داروں کے لوگ عید گزارنے پکک پوائنٹس پر لوگ عید گزارنے گراسی گراؤنس میں لوگ عید گزارنے مختلف گارڈنس میں جاتے ہیں مختلف جگہوں پر جاتے ہیں لیکن آج رائل نیوز کی طرف سے آپ کی مزبان تحمینا وسیم نے عید گزاری ہے اس ویس ویلیج میں ان معصوم بچوں کے ساتھ اور ان کی خالہ کے ساتھ خالہ کی طرف سے آپ لوگوں کو عید مبارک میری طرف سے بھی آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک اور رائل نیوز کی جانب سے بھی آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک عید کا پورا دن مزید خوشیاں بھی سمیٹیں گے مزید خوشیاں بھی بانٹیں گے اس کے ساتھ ہی اپنی مزبان تحمینا وسیم کو اجازت دیجئے بائی بائی اللہ حافظ